السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 119 تک ہو چکا ہے آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 120 کو پورے تجوید و قواعد کے ساتھ ہم اور آپ پڑھیں گے تو جو میری بہنیں میرے بھائے میرے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکے ویڈیو کو لائیکن شیئر کرنا نہ بھولیں نیت کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت کر لیں تاکہ ہر دیکھنے والا اور سیکھنے والا ان سب کا عجر آپ کو ملے تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنْ تَرَوَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے تو آج آئے اوپر اور سب سے پہلے دیکھیں وَاو زبر وَا لَام نُون زبر لَن وَلَن اب یہاں پر جو آپ نون ساکین دیکھ رہے ہیں نون کے اوپر سکون آگیا وَاو کو تو جل پڑھیں گے اور لام کو نون سے ملاتے ہوئے بھی جل پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی زبر ہے لیکن یہاں پر نون ساکین آگیا اور آگے آنے والا حرف کونسا ہے تا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اخفہ کریں گے تو ناک میں آواز چھپائیں گے بتایا تھا اخفہ کسے کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا چھپانا اخفہ کہلاتی ہے اخفہ کے معنی ہی ہے چھپانا اخفہ جو ہے خوف سے بنا ہے خوف کے معنی ہے چھپانا خوف سے اخفہ بنا یعنی کہ چھپانے کا کام کریں گے کس چیز کو نون ساکین کی آواز کو چھپائیں گے کہاں پر چھپانا ہے ناک میں تو یہاں پر جب ہم چھپائیں گے اور اخفہ کریں گے تو آواز کو اس طرح سے نکلے گی راہ کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ راہ ساکینہ ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا جب بھی راہ کے اوپر سکون ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو آپ دیکھیں اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو راہ کو موٹا کر دینا ہے اور اگر یہاں پر زیر ہوتا تو راہ کو باریک رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ راہ ساکینہ ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا لہٰذا یہاں پر راہ کو موٹا رکھیں گے تو تارو اور دوات کھڑا زبر دوات دوات کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے نکالنا ہے زبان کا بغلی کی نعرہ داڑ کی جڑ میں سٹانا ہے داتوں کی جو داڑ ہے نا جن داتوں کو داڑ کہا جاتا ہے اس کے جڑ میں سٹانا ہے اب یہ کس طریقے سے آدھا کرنا ہے اگر یہ معلوم کرنا ہے تو آپ کو میرا نورانی قائدے کا جو مخارج کا بیان ہم نے پڑھایا ہے وہاں جا کر آپ ڈیٹیل سے سیکھ سکتی ہیں تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَلَن تَرْضَا تَرْضَا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا آگے دیکھئے عَنْكَل یہ کونسا حرف ہے عَائِن عَائِن نُون زَبَرْ عَنْ 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 عَائِن کو نُون سے ملاتے ہوئے اخفہ کریں گے عَنْ ایسا عَائِن ۱۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪� تو پڑھیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے تو یہاں بھی ہم نے اخفہ کیا اور یہاں پر بھی ہم نے اخفہ کیا یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے دونوں جگہ اخفہ کریں گے یہودو تک ہو گیا اب دیکھئے اب یہاں پر نون مشدد ہے تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ جو ساد ہے موٹے حرف میں سے ایک ہے لہٰذا اسے موٹا کر کے آدھا کریں گے ساد کھڑا زبر سا سیٹی کی آواز آئے گی کیونکہ ساد میں بھی حرف سفیریہ پائی جاتی ہے سفیریہ والی جو صفت ہے نا وہ ساد کے اندر بھی پائی جاتی ہے لہذا سیٹی کی تو ساؤنڈ آئے گی لیکن حرف موٹا موٹا سا معلوم ہوگا جیسے کہ ساد کھڑا زبر سو سو ایسا اب اگر کوئی کہہ دے سا یہ باریک ہو گیا اگر آپ سا بولیں گے نا تو گویا کہ یہاں پر سواد حرف نہیں ہے بلکہ سین ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کونسا حرف ہے سواد ہے تو موٹا سادہ کرنا ہے را کو بھی موٹا رکھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر آ گیا دیکھئے سات حرف جو ہے نا حروف مستعالیہ کے جو سات حرف ہے وہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جائے گا لیکن تین ایسے حرف ہے جو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے وہ تین حرف میں سے پہلا حرف ہے را دوسرا ہے علف اور تیسرا ہے لام را اس صورت میں موٹی ہوگی جب را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے یا کھڑا زبر یا الٹا پیش آ جائے یا دو زبر یا دو پیش آ جائے اس صورت میں ہم را کو موٹا کریں گے لیکن اگر را کے نیچے زیر ہو یا کھڑی زیر ہو یا دو زیر ہو اس صورت میں را باریک ہوگی پہلا نمبر دوسرا بتایا میں نے علف تو علف کا یہ معاملہ ہے کہ علف اگر موٹے حرف کے ساتھ آتا ہے تو موٹا پڑھا جائے گا باریک حرف کے ساتھ آئے تو باریک پڑھا جائے گا تیسرا حرف ہم نے بتایا جو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے وہ ہے لام ٹھیک ہے را علیف اور لام لام کی صورت میں موٹا ہوتا ہے جب لفظ اللہ کا لام ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تب لفظ اللہ کا لام کو موٹا پڑھیں گے اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھیں گے باقی ہر لام قرآن پاک میں جتنا جگہ لام آئے گا صرف لفظ اللہ کا لام کو چھوڑ کر باقی ہر لام باریک پڑھی جائے گی اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے تو سمجھ آگئی تو یہاں پر را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو موٹا کریں گے وَلَنَّصَرَو ٹھیک ہے حَتَّا حَا کو بلکل سینے کی طرف سے نکالیں گے حَاتَا زَبَرْحَت تَا کھڑا زَبَرْتَا حَتَّا حَتَّا تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم تَا تَا زَبَرْتَ تَا زَبَرْتَا تَتَّا تَا کو بلکل باریک رکھنی ہے اب کوئی اگر پڑھ دے تو ایسا پڑھ دے تو غلط ہو جائے گا غلطی کیا ہوئی کہ حرف دوسرے حرف سے چینج ہو گیا حرف جیسے ہی چینج ہوا معنی فوراں چینج ہو جائے گا اور بعض دفعہ معنی کفریہ بھی ہو جاتا ہے تو حرف کو چینج بلکل نہیں کرنا حرف کا جو مخرج ہے جو نکلنے کی جگہ ہے وہ سیکھیں اور اس کو اس جگہ سے نکالیں تو تَا کو ہمیسہ باریک نکالنا ہے تَتَّبِعَ تَا تَا زَبَرْتَا تَا زَبَرْتَا تَا تَا بعض دیر بھی معروف کا خیال لکھنا ہے تَتَّبِعَ لائن زَبَرْتَا تَتَّبِعَ آگے دیکھیں مِلَّتَهُم مِمْ لَامْزِرْ مِل لَامْزَبَرْلَا مِلَّا تَا زَبَرْتَا ہا مِمْ پیش مِلَّتَهُم بلکل سمپل ہے پوری لائن کو دیکھیں وَلَنْ تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنَّ صَرَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ سمجھا گئی آگے قُلْ اِنَّ قُلْ قَافْ لَامْ پیشْ قُلْ قَافْ مُٹھا ہے لہٰذا مُٹھا عدا کریں گے قُلْ قُلْ بتایا تھا حروف مستعالیہ کتنے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے یہ آج کا سوال ہے کہ حروف مستعالیہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں جسے صحیح جواب معلوم ہو کمنٹ کر کے بتائیں قُلْ اِنَّ تو قَافْ لَامْ پیشْ قُلْ اور اِنَّ میں نون مشددک کا غنہ کریں گے نون کے اوپر شاد آگیا اِنَّ 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 زبر یا پیش آجائے تو موٹا کریں گے اور اگر زیر آجائے فور ایگزامپل یہ جو دال کے اوپر زبر ہے زبر نہیں ہو کے زیر ہوتا تو ہم اس لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھتے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے اگر پیش ہوتا تو بھی موٹا پڑھتے موٹا کیسے پڑھنا ہے اگر باریک پڑھیں گے تو کس طرح کی ساؤنڈ آئے گی اِنَّ 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 ہمیں کیا پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے اِنَّ 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 امید سمجھ میں آرہا ہوگا آگے دیکھئے بعض اوقات جب آخر میں کھڑا زبر آتا ہے اور سٹوپ کرنا ہوتا ہے تو بعض لوگ غلطیا کر رہے ہوتے سٹوپنگ پہ یعنی کہ وقت کی صورت میں کیا غلطی کرتے ہیں دال کا کھڑا زبر ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پر سکون لا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہُوَ الْحُود کیا پڑھتے ہیں ہُوَ الْحُود غور سے سنیے یہ غلط ہے کھڑا زبر پر جب بھی وقت کریں گے تو کھڑا زبر کو پورا عدا کریں گے ٹھیک ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں کھڑا زبر پر جب بھی وقف ہوگا کھڑا زبر کو پورا پڑھا جائے گا ایسا نہیں کرنا کہ کھڑا زبر ہٹا کے ہم سکون لگا دیں نہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پورا پڑھیں گے قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْحُودَى ایسا ٹھیک ہے آگے دیکھیں وَلَئِنِ تَبَعَتَ وَاو زبر وَا لَام زبر لَا وَلَا ہمزہ زیر ای وَلَا ای نون تا زیر نِت تا زبر تا نِت تا باعن زبر باع تا زبر تا وَلَا وَلَا اِنِ تَبَعَتَ تَبَعَتَ بعض وقات عین نہیں نکلتا صحیح طریقے سے اس کے خوب مش کرے جو حرف نہیں نکلتا اس کے خوب مش کرے بس صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے خوب مش کرے تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَلَا اِنِ تَبَعَتَ 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 بَعَتَ بَعَتَ بعض لوگ پڑھتے ہیں تَبَعَتَ 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 تو کیا غلطی عائن حضف ہو گیا ہے نا تو کسی بھی حرف کو بڑھانا یا گھٹانا یا لگانا یا غائب کر دینا یہ صحیح نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے قرآن کے اندر اس غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے درست کیسے ہوگا اس پر محنت کرنی ہے تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَلَا اِنِ تَبَعَتَ تَبَعَتَ بَعَتَ 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 عائن کی طرف ملاتے ہوئے اپنی آواز کو حلق میں لے جائیں گے ہے نا بَعَا کیسے آدھا ہوتا ہے بَعَا بَعَا کا مخرج کیا ہے بَعَا کا مخرج ہونٹ ہے ہے نا تو بَعَا کو ہونٹ سے ادا کرتے ہوئے اپنی آواز کو حلق کی طرف لے کر جانا ہے اور پھر وہاں سے واپس لوٹانا ہے تب اس طریقے سے عائن ادا ہوگا وَلَا اِنِ تَبَعَتَ 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 ایسا آگے اَحْوَا اَحُمْ حمزہہ زبر اَح وَاوْ اَلِف مَد زبر وَا دیکھیں بعض لوگوں کو نا جہاں پر مد آتا ہے نا وہاں پر حجے کرنا نہیں آتا کہ کس طریقے سے حجے کیا جاتا ہے تو میں بتا دوں کہ جب بھی مد کا حجے کرے نا تو اسی طریقے سے کرے حمزہہہ زبر اَح وَاوْ اَلِف مَد زبر وَا یا آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں وَاوْ اَلِف زبر اوپر مَد وَا ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے دونوں طریقہ صحیح ہے تو جو سہولت ہو وہ آپ اسی طریقے سے کریں تو یہاں پر دیکھیں مد آگیا تو یہاں پر تین سے چار علف کھیچیں گے یہاں تو حمزہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ گیا حرف با آ گیا تو میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے اخفہ شفوی کا قائدہ اور یہ قائدہ آپ کو ملے گا جو ہم نے پڑھایا تھا نورانی قائدے میں میم ساکن کے قائدے تو آپ جا کر پلیلسٹ میں چیک کر سکتے ہیں وہ تقریباً تختی نمبر بائیس کا قائدہ ہے اور آپ کو وہاں پر مل جائے گا تین قائدے تھے میم ساکن کے اخفہ شفوی ادغام شفوی اور اظہار شفوی تو میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفہ شفوی ہوتا ہے اور غنے کے ساتھ اخفہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ہم بعدل ہم بعدل لذی باعین زبر باع دا لام زبر دل باع دل لام زبر لا دال یازر دی بعد اللذی یہاں تک دیکھیں وَلَا اِنِ اتَّبَعَتَ اَحْوَاءَهُمْ بَعَدَ اللَّذِي لَذِي کچھ غور کیا زال کو بہت نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے زبان کی نوک کو سنایا علیہ جو دات ہے اس کے کنارے پر لگانا ہے اوپر کے جو دو دات ہوتے ہیں اسے سنایا علیہ کہا جاتا ہے داتوں کے بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ آنے والے کلاس میں ہم اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تجویت کی جو اور کلاسیں ہوں گی نا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے ڈیٹیل سے میں پڑھاؤں گی داتوں کے نام کیا کیا ہوتے ہیں اور کس دات سے کیا نکلتا ہے تو یہاں پر نرمی کے ساتھ پڑھیں گے بَعَدَ اللَّذِي اب یہاں پر کوئی اگر پڑھے لَذِي کیا پڑھیں لَذِي تو یہ حرف ذال ادا نہیں ہوا بلکہ ذال حرف ذا سے چینج ہو گیا جو را کے بعد حرف ذا آتا ہے نا اس سے چینج ہو گیا تو لَذِي نا پڑھنا لَذِي غلط ہے لَذِي 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 سیٹی کسی آواز نہیں آئے گی لَذِي یہ جو ہے نا ایسا ساؤن یہ غلط ہے ٹھیک ہے آگے چلیں جا آکا جیم علیف مد زبر جا حمزہ زبر آ کاف زبر کا جا آکا یہاں پر بھی مد متسیل ہے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے آگے مین العلم مین زرمی نون لام زبنل عائن لام زر عل مین زرمی مین العلم تو مین یہاں پر جب سٹاپ کریں گے تو مین کا زیر ہٹ جائے گا یہاں تک دیکھیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ آگے مَا لَكَ مَا لَكَ مامی علیف مد دک کریں دیکھیں علیف خالی ہے اس سے پہلے زبر ہے کھیچیں گے لاکہ کو جلدہ کریں گے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِم زرمی نون لام زبنل لام کھڑا زبنل مین اللہ حاضر ہی پھر وہی قائدہ لفظ اللہ آگیا اس سے پہلے زبر ہے تو موٹا کریں گے لام کو مین اللہ مین اللہ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا لفظ اللہ کا لام کو موٹا کرنا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات پہلے سے ہی موٹا پر سنائی دیتا ہے جیسے کہ مین اللہ کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں مین اللہ تو انہوں نے کیا غلطی کی کہ پہلے سے ہی موٹا کر دیا یعنی کہ نون کو جب ادا کر رہے نا تب ہی سے موٹا کر دیا اپنی آواز کو تو اس وقت نہیں موٹا کرنا صرف جب لام کو ادا کریں گے نا تب موٹا کریں گے جیسے کہ مین اللہ مین اللہ سمجھ آرہی نون ہم باریک ادا کر رہے ہیں مین اللہ موٹا کہاں ہو رہا ہے لام میں آکے مین اللہ مین اللہ سمجھ آرہی مین اللہ آگے مین نون نون ساکین اور اس کے بعد واو آگیا لہٰذا ادغامیں ناقص کا قائدہ کریں گے بتایا تھا کہ ادغام جو ہوتا ہے چار حرف میں وہ غنے کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ کہلاتا ہے ادغام ناقص وہ چار حرف کون کون سا ہے یا واو مین نون تو یہاں پر واو آگیا نون ساکین کے بعد لہٰذا ادغام تو کریں گے لیکن غنے کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے غنہ کریں میون میون ایسا وَلِ وَلِ ییون پھر ادغام ناقص کیونکہ دو زیر کی تنمین کے بعد پھر واو آگیا ٹھیک ہے یہاں پر نون ساکین کے بعد واو ہے اور یہاں پر دو زیر کی تنمین کے بعد واو ہے تو یہاں پر جب ہم ادغام ناقص کریں گے میون اس کے بعد وَلِ وَلِ لامیازر لی بتایا تھا یہاں کے اوپر تشدید آیا تو سخت قسم کی آواز نکالیں گے وَلِ ییون فیر ادغام ناقص غنہ کریں گے اس کے بعد وَلَ نَسِير وَا زَبْرْوَا لَا مَلِفْ زَبْرْلَا وَلَا نُون زَبْرْنَا سَوَدْ یا زِرْسِ سَوَدْ کو موٹا سی رَا دو زِرْرِن جب یہاں پر سٹاپ کریں گے را ساکین بن جائے گا را ساکین بن جائے گا تو را موٹا ہوگا یا باریک بتایا تھا کہ را ساکین سے پہلے یا ساکین ہو تو را ہر حال میں باریک رہے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر را جب سکون آ جائے را کے اوپر تو را کو ہم باریک رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے یا ساکین ہے اب اس یا ساکین سے پہلے یعنی کہ سوات کے اوپر زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے را ساکین سے پہلے یا ساکین آ جائے تو را کو ہر حال میں باریک رکھیں گے تو یہ والی را باریک ہوگی تو پوری آیت کو دیکھیں یہاں شروع سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنْ تَرَوَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِير راہ کو باریک رکھنی ہے ٹھیک ہے تو بعض اوقات پڑھنے کے دوران غلطیاں بھی ہو جاتی ہے تو جب غلط ہو جائے نا کوئی آیت دیکھیں جیسے کہ یہاں پر قُلْ إِنَّ الْهُدَى میں نے پڑھ دیا تھا تو جب بھی کوئی آیت غلط ہو جائے نا تو فوراں سے وہاں چھوڑ کر پھر سے آپ لوٹا لیں یعنی کہ یہاں پر جب غلطی ہوئی نا تو اس کو میں نے چھوڑا ڈراب کیا اور یہاں سے پھر میں نے پھر سے پڑھا تو اس طریقے سے کریں غلطیاں ہوئی جاتی ہے انسان سے کوئی بات نہیں تو اس کو پھر سے آپ لوٹا لیں تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور قرآن سیکھیں ہے نا قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے ہم کہیں جا کر نہیں سیکھ سکتے کسی کو بلا کر نہیں سیکھ سکتے تو ابھی ہمارے پاس ابھی تقریباً ہر لوگوں کے پاس نیٹ کا کنیکشن ہوتا ہے تو اس نیٹ کو یوز کر کے آپ اسے استعمال ملا کر آپ کچھ اچھی چیز سیکھیں تو یقین جانے اس کا بہت بڑا سواب ہے اور ویڈیو کو شیئر کریں تو شیئر کرنے سے جتنے لوگ سیکھیں گے کچھ بھی سیکھیں کچھ ایک لائن بھی سیکھیں یا ایک لفظ بھی سیکھیں تو اس کا عجر آپ کو ملے گا اور اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن کو سیکھنا ہر ایک مسلوان عورت مرد اور عورت پر فرض عائن ہے یعنی کہ بے حد ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں بے حد ضروری ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے اور سیکھانا چاہیے جن لوگوں کو آتا ہے انہیں سیکھانا چاہیے تو چلیے ملتے ہیں نیکس کلاس میں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی میرے محنت کو قبول فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ